بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا دیتے رہی آتا رہے گا کس طرح سیکھیں گے ہم اور میرے ناظرین کو کس طرح اس کا مفہوم سمجھیں گے انفاق فی سبیل اللہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون یعنی اللہ رب العزت نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور چونکہ انسانوں کی اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے عبادت قرار دیا ہے لہٰذا اس عبادت کے مقصد کو حاصل کرنا انسان کے لیے آسان بھی بنایا ہے اور اس مفہوم میں بہت زیادہ وسط رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم سے بدنی عبادات کا بھی تقاضہ کیا گیا جیسا کہ نماز وغیرہ اسی طرح قولی عبادات کا بھی تقاضہ کیا گیا جیسا کہ ذکر اللہ کا ہمیں حکم دیا اور اسی طرح مالی عبادات کا بھی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے انہی مالی عبادات کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے اور انفاق چونکہ ایک عربی ورڈ ہے اس کا معنی ہے خرج کرنا لہٰذا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اپنا ذاتی مال یعنی وہ مال جو انسان کی اپنی ملکیت میں ہو اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور دل کی خوشی سے خرج کر دینا یہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے یہاں اس مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم نے بارہا انفاق کا جب ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ فی سبیل اللہ کو بھی ذکر فرمایا ہے یعنی جب اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ ہو اور بری نیت شامل ہو جائے یا لوگوں کو دکھانے کی نیت مثال کے طور پر شامل ہو جائے اور اس میں رضا الہ کی نیت نہ رہے تو یہ انفاق تو ہوگا خرج کرنا تو کہلائے گا لیکن یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں رہے گا لہٰذا یہاں یہ فرق ہمیں بہت زیادہ ملہوز رکھنا ہے کہ ہم جب خرج کر ہی رہے ہیں تو ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے اللہ رب العزت نے بارہا فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں جب بھی انفاق کا لفظ استعمال فرمایا تو ساتھ میں فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ ایک قید لگا دی تاکہ ہم اس مفہوم کو سمجھ سکیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وَنفَقُوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرج کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ نیکی کرو اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور یہاں جو یہ بیان کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس سے ایک تفسیر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ہلاکت میں خود کو ڈالنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مال خرچی نہ کریں یا جہاں یہ جس طرح آپ سے تقاضی کیا گیا ہے اس طرح خرچ نہ کریں تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا کیونکہ اس کے سبب سے پھر بہت ساری وعیدات بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ان کے گلوں میں سانپ کو مسلط کر ان پر سانپوں کو مسلط کر دیا جائے گا اور ان کے گلوں میں ان کا وہ مال جس کو وہ جمع کرتے تھے اس کو توق کی صورت میں ڈال دیا جائے گا اور وہ مال عذاب الہی کی صورت میں لوگوں پر مسلط ہو جائے گا لہٰذا حکم فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں پھر یہ خرچ کرنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے انفرادی طور پر یہ کہ کوئی شخص اپنی ہی زکاة سے اپنے ہی صدقہ و خیرات سے کسی کی مدد کر دے اور اجتماعی طور پر یہ ہے کہ ہم فلاہی کاموں میں مل کر اپنے جو صدقات ہیں ان کو خرچ کریں پھر یہاں ایک اور بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ دوسروں پر خرچ کرنا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے اور اسی طرح اپنے ہی احل و عیال پر اچھی نیتوں کے ساتھ صرف کرنا بھی انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے یعنی ان کی ضرورتیں پوری ہوں یہ دوسروں کے محتاج نہ ہوں اس نیت کے ساتھ اگر ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہی کی قسم ہے بلکہ اس کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا یعنی وہ درہم وہ پیسہ وہ صدقہ جو آپ اپنے گھر والوں پر کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوتا ہے بشرت یہ کہ اس سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور جو خواہشات کے درجے میں ہیں پھر ظاہر ہے کہ اس میں دوسروں کی ضروریات ضروریات کو پورا کرنا زیادہ بہتر ہوگا